آئی ایس آئی کو چیلنج کر کے کہتا ہوں آگے بھی کرتا تھا اپنی حرکتوں سے با جا جاؤ آپ بتائیے آپ اس آتنکوات کا سب سے سب سے بڑا ویکٹیم اگر کوئی ہے میس بٹا ہے بتائیے ان کو کیا ہے یہ خلستان کا ومیرٹر کیوں پاکستان اس کو پالتا ہے دیکھو آج مجھے زندگی کا میرا بچپن میری جوانی اور میرا آج کا وقت ہسپتہ لو پمبو سے گزرا اور ان آئی ایس آئی سے لڑتے ہوئے پاکستان سے نہیں پاکستان کے عام آدمی سے کوئی ہماری دشمنی نہیں یہ آئی ایس آئی سے لڑتے ہوئے ان کو یاد ہوگا جو بیٹھے ہیں ان کے لاکھوں کی بیڑ لے کے ان کے چاروں بورڈر گیر لی ایسے سامنے آج تو بیریگیٹ کا ہے ترنگے جنڈے لے کے چلے گے جب کہتے گولیاں چلا گے تمہاری ایسی کی تیسی آئی ایس آئی کو بولا دا تیری گولیاں ختم ہو جائے گے تیرے لاہور میں جنڈہ کار دیں گے باج پہ جی آپ کو یاد ہوگا دیپک جی یاد ہوگا اس وقت آئی ایس آئی ان کو بتا دو آئی ایس آئی کو سن رہی ہے تو سن لے آئی ایس آئی جندہ گواہوں بمبو سے چودہ بار حملوں سے بچا ہوا کارستان نہ کبھی بنا تھا نہ کبھی بنے گا نہ کبھی بننے دیں گے بنے گا تو ایم ایس بٹا کی گندی ہنیری کی طرح ٹوٹے سریر سے ہماری لاشوں سے گدر جائے گا ہندوستان ایک ہے ایک رہے گا دوسری بات ان کو بتا دوں ہمارے ہندوستان کے پردان منتری نرندر موڈی ترکی کے اندر جو پاکستان کو سپورٹ کرتا تھا بکم آیا مانوتا کا سپو دیا ہندوستان کے ان لوگوں کو بیجا مانوتا کو بچانے کے لیے اور آج پاکستان میں بوک مری ہندوستان کا پردان منتری نے خوشی نہیں منائی ہندوستان کے پردان منتری نے کہا اگر ضرورت پڑے گی ہمارے دشمن دیش کے لیے ہم اس کے لیے کھڑے ہوں گے پر کیا کیا پاکستان نے کیا کیا ان کے نتاؤں نے وہاں پہ جب نواز شریف کے پاس ہندوستان کے لوگوں کو نراج کر کے چپ چپیتے ہندوستان کے پردان منتری نرندر موڈی پاکستان میں پردان منتری دنیا سے بتانے کے لیے نہیں وہ گئے ثبوت دینے کے لیے ہندوستان اتنکواد نہیں چاہتا پاکستان کا عوام ہو یا ہندوستان ہو ہم امن چانتی چاہتے گئے اور آنے کے بعد انہوں نے کی دینانگر کی گھٹنا انہوں نے کی پٹھان کوٹ کی گھٹنا انہوں نے کیا پھر ان کی ایسی کی تیسی ان کے بیچ میں گس کر کے ہم نے کیا کیا ان کے آپریشن کر کے ان کے کیمپوں کو تباہ کر کے آئے آج تک ہم نے سمجھوتا نہیں کیا پردان منتری آج بھی ہمارا نرم ہے پر ہندوستان کی طرف اگر گلت رکھ رکھ کے دیکھیں گے کشمیر تو ہم نے صحیح منجل پہ پوچھا دیا آپ کا جواب ہم دینے کے لیے تیار بیٹھے ہیں آئیے آئیے کون سے خانستانی آپ کے پاس ہے ہمارے مہرہ رنجیس سنگھ چہرے پنجاب اس کے سٹیچو کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں جس کا قابل کندار تک راج تھا مندروں پہ حملہ کرتے ہیں ہندو سماج پہ حملہ کرتے ہیں خانستان کے نعرے لگاتے ہیں ننکانہ صاحب کے جوتے لے کے آپ کے لوگ چلے جاتے ہیں یہ آپ سکھ قوم کی ہندو دھرم کی وہاں پہ عزت کرتے ہیں اور یہاں پہ خانستان کے نعرے لگا کے ببر خالصہ خانستان کمانڈو اور کوئی ببر خالصہ نہیں ہے کوئی خانستان کمانڈو فورس نہیں ہے اس کے پیچھے آئی آس آئی ہے اور امرت پال کو انہوں نے بیجا ہے آئی آس آئی نے آئی آس آئی کو چیلنج کر کے کہتا ہوں آگے بھی کرتا تھا اپنی حرکتوں سے با جا جاؤ اپنا بوکھا ننگا جو پاکستان نتاؤں نے بنا دیا روز جیلوں میں روز پردرچنوں میں اپنے پاکستان کو سنبھالو اپنے عوام کو سنبھالو آپ کا عوام عام آدمی ہمارا بھائی بین ہے ہمارا دشمن نہیں ہے ہماری دشمنی ہے تو اس خطرنا کتنک وادیوں سے اس آئی آس آئی سے ہے جو ہمیشہ پنجاب کے اندر آپ جواب دیجئے امیس بٹا آپ نے بات کی ہے اور میں پینل پر سب کو بتا دوں یہ ایک عام سکھ کی ایک عام سردار بھائی کی جو ہے بھاؤنا ہے جو امیس بٹا نے رکھی ہے پورے دیش کے نہیں پوری دنیا کے کو میں صرف ایک ہی بات دوں گا کہ کتی مرے فقیر دی جلی چون چون نت کرے ہوئے تیری آسی کی تحصیح ہوئے کتیا تو کتا ایک نمبر کا ہوئے تو کتا ایک نمبر کا ہوئے ہوئے پاکستان کے کتے ہوئے پاکستان کے دلے ہوئے پاکستان کے پدوات ہوئے پاکستان کہ میں سب رکھی انہیں کہا واقعی تنتروں گا ہن باللد کے دلے ہنلے ہم کہا کہا پاکستان کے ت Lily کروات کا استعمال ہی کرتymphen انہیں کسی کے لئے میں نیست کر نہیں کیا بڑن کو بلو تو میں بھی جا سکتا ہوں پورے کتا گاری ترین انترین انہیں کتے ہیں دیس پر قمد بڑن سو میں لائے کبھی انہیں ک magnetر روек آنچو سمجھ نہیں آرہی میرے موت پہ اس سے کوئی غرض نہیں ہے مجھ سے کوئی غرض نہیں ہے میں آپ کو شو میں کنٹینیو نہیں کر پاؤں گا ایک پوری کی پوری سماج کو یہ کہتے ہسن صاحب میں آپ کو شو میں کنٹینیو نہیں کر پاؤں گا